نمازکار ہم لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں ہم پبلکلی نہیں بتا سکتے نہ ہم بول سکتے ہیں یہ سچ بات ہے جو دنیا میں چیز بنی ہے اس کا کوئی کارنا ہے کوئی مقصد ہے کوئی مہتب ہے اور پھر میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے کرنے والا ہونا چاہیے یہ بھی ضروری ہے تو آج میں آپ کو اس کے اوپر چمتکار کہتے ہیں کوئی ایسا اوپائے بتائیے جس سے ہمیں اور زیادہ مجھا آئے اور زیادہ ہمیں خوشی ملے تو میں آپ کو بتانے لگا آپ کو بتا میرے اوپائے تو بہت صدار ہمتی تھے میری بانی ہے سنتوں کی بانی ہے پکیروں کی بانی ہے بیورگوں کی بانی ہے میں نے کہا نا پہلے گھر گھر میں سنت ہوتے تھے گھر گھر میں پکیر ہوتے تھے ہمارے بجورک سیدھے ساتھ سے بولے بھالے ہی شور ان کے ساتھ ہوتا تھا ان جو بول دیتے تھے وہی کامیاب ہو جاتا تھا یہ سچ بات ہے یہ پکیروں کے دیئے سنتوں کے دیئے وہ بات ہے نا جو میں آپ کے آگے پیش کرتا ہوں یہ آج کیا آپ کو بتانے لگا ہوں کیا کرنا آپ نے چھنیوار کے دن آپ نے دو انار لانے ہیں دو انار چھوٹے چھوٹے نہیں بڑا بڑے سے بڑا انار ایک جیسے دو انار لانے ہیں یہ گرنٹی ہونے چاہیے دکان دات یہ اندر سے لال ہے جیسے آپ لے رہے ویسے اسے چھلوایا کر دیکھو کہ اندر سے وہ لال ہیں وہ دو آپ انار لے آئیے چھنیوار والے دن اب آپ نراتے آرہے چھنیوار سے سٹارٹ کر لیجئے آپ تو سرات قتم ہو جائیں گے یہ سرات دومینی کرنا یہ نوراتنوں میں کرنا سرات کرنا کبھی بھی کر سکتے ہو سرات دومینی کرتے ہیں وہ لے کر آجئے گھر میں آپ رکھیں ٹیبل پر رکھ دیجئے اچھی جگہ پر رکھ دیجئے دوسرے دن صبح سنڈے کو اتوار کے دن آپ نہا دو کے ایک انار اٹھائیے اسے مندر جا کے شویلنگ پر چڑھائیے مندر جا کے شویلنگ پر چڑھانا ہے وہ ساتھ میں چینج چڑھانی ہے میں نے کہا تھا نا جب بھی کبھی کسی کو کوئی چید دو جا کہیں بھی کسی کو چڑھا دو اس میں پیسے چینج جرور ڈاکتے ہیں اور ہاں جو کہ بھینتی کرنی ہے پربو تو جاننی جان ہو ہماری تکلیفوں کو ہماری ارجنوں کو سکشٹوں کو سب کچھ آپ کو پتا ہے میں کیا بولوں یہ پراتھنا سب سے بڑی ہوتی ہے پھولے پا والی پراتھنا بھگوان بھو جلتی سنتے ہیں یہ آپ پراتھنا کر کے واپس گھر آنا ہے مندر سے انار چڑھا کے آپ نے چھیدے گھر آنا ہے گھر میں آ کر وہ جو انار دوسرا پڑا ہے اسے چھیلنا ہے اسے چھیل کر آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ لال ہے وہ چھیل کے گھر کے سب ہی میمبروں کو وہ کلا دینا ہے وہ اسی سمیں ختم کر لینا ہے بہار کسی کو نہیں دینا یہ کسی کو آپ پر گھر کی فیملی کو وہ بانٹنا ہے گھر کی فیملی اس کو کھا لے گا اسی سمیں اسے ختم کر دے گی ہار ایک بات کہیں وہ اچانک کبھی خراب نکل سکتا ہے جیدی وہ خراب نکلے پھر اگلے سنڈے کو آپ نے کرنا ہے ہاں یدی وہ لال نہ نکلے پھر بھی اگلے سنڈے کو آپ نے پھر دوبارہ یہ آپ کو اپائے کرنا پڑے گا یہ مجھے سوال آئے تھی اس لیے میں نے بیچ میں آپ کو بتا دیا ہے کبھی کبھی ہو جاتا بڑی سے بڑیاتے دکانت کبھی کبھی ہو جاتا ہے وہ لال نہ نکلے پھر اگلے سنڈے کو کرنا ہے اور خراب نکلے پھر اگلے سنڈے کے کرنا ہے یہ ایک بار کرنا ہوتا ہے چھے مینے سال بات یہ آپ نے کرنا ہے اس سے کیا ہوگا انار کے جتنے دانے ہیں یاد یہ چمتکار کیا ہے اس میں جتنے دانے ہیں اتنے کشت آپ کے پروار کے ختم ہو گئے اتنی بادھائیں دور ہو گئی اتنے کلیش بیماریاں روک سب ختم ہو گئے یہ اس انار کا چمتکار ہے جو چھملنگ پہ چڑھایا ہے یہ آپ کے لئے بہت فائدہ یہ چمتکاری ٹوٹکا ہے اپائے ہے اسے آپ کریے دیکھیں آپ کی مرزی میں نے پہلے کہا تھا جو من کری وہی کرنا چاہیے جو آتما من وہی کرنا چاہیے یہ سکھ شانتی کے لئے ہے سکھ سمردی کے لئے ہے اور آج پاس اتنا ہی پھر کسی وشے پر بات کریں نمسکر